حضور بللہ ابن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکائم بارد الکیر انٹیپس کے ساتھ سید فرط عباد بخاری عادر خدمت ہے میری طرح سے تمام قابل اطرام دوستوں بزرگوں بھائیوں کو تمام شاتی تر شائقین کو اور تمام فنسی اور جو دیگر پرندوں کے شائقین ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں سب کو میری طرح سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی بہترین چل رہا ہوگا میرے دوستوں جو بھی ویڈیو بناتے ہوں ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کو جو ہے سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ آپ کو اور آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت مل سکے اور نفیض معلومات آپ تک سہیتری سے پہنچ سکے تو موضوع چل رہا ہے تیتر کا آواز کا بیٹھ جانا تیتر سیٹی ہو جانا اس کے لیے آج نسکہ نمبر دو ہے یعنی کہ اس کا پارٹ ٹو ہے ویڈیو نمبر ففٹی سیون ہے اور آج تاریخ چوبیس فروری دو آزارت تیس بروز جمعہ تل مبارک میرے دوستو تیتر کی آواز بیٹھ چاہتی ہے زیادہ ترانیرے بولنے کی وجہ سے اور بھی بہت سے وجہات ہیں ہوں میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دی ہیں تو ہر چیز کا ہر بات کا خیال آپ نے تیتر کو نگاہ میں رکھنا ہے تب جا کے آپ کا شوق جو ہے پورا ہوگا آج میں آپ کو اس کا دوسرا نسکہ لکھا رہا ہوں یہ بھی انتائی کا رامند نسکہ ہے اور اس کے تقریباً چھے نسکے ہوں گے اس میں سے جو بھی آپ کو بہتر لگے ایک نسکہ استعمال کریں اگر مکمل سیٹی ہے تو یہ تقریباً ایک ماہ تک نسکہ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اور جو ساتھ میڈیسن انگلیش میڈیسن ہے وہ تقریباً پانچ سے سات دن یا زیادہ زیادہ دس دن استعمال کریں اور جو وہ عربل ہے یہ آپ مرز دور ہونے تک استعمال کریں صرف میڈیسن کا جو ہے محدود ہے اور اس میں اگر اومیوپیتھک کی میڈیسن ہوگی تو وہ آپ نے لگاتار دینی ہے تو نسکہ نمبر دو نوٹ کر لیں اجزاء فل فل دراز پانچ گرام تخم ٹمبر پانچ گرام سیاہ مرچ پانچ گرام کالی جیری پانچ گرام سند پانچ گرام یہ چیزیں میں آپ کو دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں اجزاء فل فل دراز تخم ٹمبر سیاہ مرچ کالی جیری خوش کسند یہ جناب آپ نے ہر چیز جو ہے پانچ پانچ گرام لے لی ہے سب چیزوں کو باریک پیس کر صفوق بنا لیں چھوٹی مکھی کا خالت شہد ملا کر موں کے دانے جتنی گولیاں بنا لیں ساری چیزوں کو پیس نہ ہے ان کو چھانڈ لینا ہے تاکہ ان میں کوئی تن کا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہ رہے چھانڈنے کے بعد آپ نے اس میں چھوٹی مکھی کا شہد ملانا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے نا اگر شہد نہیں مل سکتا تو منقہ ملا لیں اگر منقہ نہیں مل سکتا تو کشمش ملا لیں اگر کشمش نہیں ملا مل سکتا تو ذرشک شیری جو ہے وہ اس میں یہ کوئی گولیاں بنا لیں برحال گولیاں آپ نے بنانی ہے منقہ دانے جتنی ٹھیک ہے جی ایک گولی صبح امراہ خوراک دے جو خوراک آپ دے رہے ہیں اس میں ڈال کے صبح دینی ہے سارا دن آپ نے پانی نہیں دینا یعنی گولی صبح دیں گے تو آپ نے سارا دن پانی نہیں دینا رات کے وقت شام کے وقت یعنی کہ صبح گولی اگر آٹ وزے دی ہے تو آٹ وزے آپ اس کو پانی دیں گے تو پانی میں مس1 یا بی ایم ٹوئنٹی ایٹ ان دونوں میں سے جو بھی آپ کو مل جائے بی ایم ٹوئنٹی ایٹ بڑا کامن ہے یہ گھلے کو بہتر کرتا ہے تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے پانی کے اندر چار کترے اومیو پیتھک ہیں یہ اس گولی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ لگتار دینا ہے گولی آپ نے مرد دور ہونے تک لگتار دینی چھوڑنی نہیں ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ کترے اومیو پیتھک ہیں بی ایم ٹوئنٹی ایٹ یا ایم ایس ون جو ہیں یہ آپ دیتے رہیں گے لیکن یاد رکھنا جون اس کا آپ استعمال کر رہے ہیں پہلے اس کو آزمائیں پہلے دس دن یا پندرہ دن میں آپ کے تیتر میں کوئی فرق نہیں آتا تب دوسرا نسکہ آپ نے یوز کرنا ہے اس سے فرق نہیں آتا پھر تیترہ ایک نہ ایک نسکہ اس میں اجزاء ایسے ہیں جو گلے کو بہتر بنا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نسکہ پسند آئے گا کل انشاءاللہ تیتر کی آواز بیٹھ جانا میں سلسل چھے نسکے میں آپ کو بتاؤں گا جن میں صرف جن جن تیتروں کی آواز ٹھیک ہے لیکن آج چونکہ بولتے ہیں تیتر مستی میں آ رہے ہیں تو ابتدائی میں ان کے جو گلے میں تکلیف ہوتی ہے ان کی آواز پھٹی پھٹی ہوتی ہے تو ایسے تیتروں کو جو میڈیس چھوڑ دیں باقی جو جڑی گھوٹی کا پانی ہے وہ تقریبا آفتے میں دو دفعہ تین دفعہ ضرور پلائیں اور یہ آٹھ دس دن میں پانچ چھے دفعہ یہ کوئی بھی ان میں سے پانچ وں میں سے جو بھی آپ کو پسند آئے وہ آپ جو ہے نا ان تیتروں کو تواتر کیونکہ میری آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے میں اپنا علاج بھی کر رہا اور مجھے کافی دہتری محسوس ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں مکمل سے دیابی ہوگی اللہ کے کرم سے اور آپ بھائیوں کی دعاوں سے تو انشاءاللہ آپ کے لئے بہتری نبی گرمی کی خوراکیں اور پانی انشاءاللہ ان پانچ سیٹی کے اور آواز بیٹھنے کے چھے نسخوں کے بعد میں آپ کو باقیدگی سے وہ چیزیں بتاؤں گا پھر ساتھ ساتھ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج بھی بتاتا جاؤں گا شوق زندہ باد پاکستان پاہندہ باد